ہم کی ساتھ دکھاں؟ ساتھ دکھاں پر کہ یہ مکہüchtم دکھاں ان کیا ہو تو اور اس کا ہے۔ ہم کی ساتھ صرف اِنٹ کے مطابor سکتے ہیں؟ awaysburger دکھا مکنم کی وہ گفت کر ہوں؟ اب ان کی متوسط ہے کہ وہ nuts یہ چیزئی ہیں؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھ رہا تھا separable equation ہمارے پاس کیا ہوتی ہے separable equation کے بعد ہم نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس separable equation کیا ہوتی ہے اس کو کسرہ solve کر گیا ہے exact equation کیا ہوتی ہے اس کو solve ماننے کا کیا میند ہے آپ ایک سرے ہمارے پاس جو ہے ہم کس طرح فائنٹ کر سکتا تو اس کے ہم نے ڈیفرینٹ میتھڈ دیکھئے اور اس کے بعد ہم نے برنوالی کوئیش دیکھئے دیکھئے اس کے بعد ہم نے آرکھوانال ٹروجیکٹریز کو کس طرح فائنٹ کرتا ہے اور ریکٹینگولر کوائیڈنٹ کے کس طرح فائنٹ کرتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک چیز کو بھی یاد رکھیں گے کہ جو ایکویشن ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی اور اس کا آرڈر 1B ہو سکتا ہے اور 1 سے زیادہ B ہو سکتا ہے پی کا مطلب ہمارے پاس اس کو دیکھتے گی بھی اس طرح کی کوشن کو اس طرح سول کر دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک ایک جمپل کے طور پر لیں اگر وہ کوشن ہمارے پاس اگر ہمارے پاس کوشن ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے کس طرح ہم نے کوشن ہے اب اس میں اگر ہم دور سے دیکھیں یہ بی کا مطلب کی کیا ہوگا بس کیری ویڈ ہوگا اور بیس کے مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ سیکنڈ آرڈر کیری ویڈ ہوگا اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہمیں نظر آرہا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی پہلے ہم کیا کریں گے فیکٹریزیشن کریں گے فیکٹریزیشن کی طرح کریں گے کہ اگر ہم اس کو لکھیں ایک سکیئر بی سکیئر مائنس ای وائی سکیئر ایک اس کو بنا لیں اور ایک ایک سکیئر بی مائنس کیا ہوگا ایک سکیئر بی مائنس کیا ہوگا ایک سکیئر بی مائنس کیا ہوگا تو باقی ہے اور ایک سکیئر بی مائنس کیا ہوگا ہمارے پاس یا تو یہ 0 ہوگا یا تو یہ والی ڈرم کیا ہوگیا اب ہم اگر دیکھیں کہ x p minus y is equal to 0 اس میں اس کو اگر لکھیں ایک متواہ اس کو equation 1 کا نام دے دیں اور دوسری متواہ اس کو لکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا x p plus y plus 1 اس equal to 0 اب پہلے والے کو solve کریں اس کو اگر ہم نام دے دیں تو اگر ہم نام دے دیں اب پہلے اس کو solve کریں تو یہ کیا ہوگا x p کا مطلب کیا ہوگا d y over کیا ہوگا d x اس equal to y ہو جائے گا اس میں تو ہمارے پاس یہ d d y over کیا ہوگا y is equal to ہمارے پاس کیا ہوگا dx over x ہوگا اب جب ہم اس کو solve کریں گے کس طرح solve کریں گے تو انہوں طرف کیا لے لیں گے integration لے لیں گے کس طرح کر دیں گے ہمیں پتہ ہے کہ separable equation کو کس طرح solve کر دیں گے تو ہمارے پاس ی is equal to ہمارے پاس کیا log natural y is equal to کیا ہے ہمارے پاس log natural x plus constant ہے گا اب یہ بھی log natural لے گا ابھی کس طرح log natural c لکھ سکتے ہیں log دونوں طرف ختم کیا اب یہ log کی property add اور add property ہے یہ log natural x z ہو جائے گا دونوں طرف log ختم کیا تو y is equal to کیا ہوگا ہمارے پاس x c ہوگیا ایک تو یہ ہمارے پاس کیا اب یہ جو دوسرا ہمارے پاس تھا dx تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا x p y اور 1 خودر لے گا تو پرپس ہی جائے ہوگا minus y plus کیا ہوگیا 1 ہوگیا اب x b ہمارے پاس کیسے ایکو تھا dy over dx کیونکہ اسی کو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus y minus 1 ہوگیا اب اس کو اگر ہم لکھیں کہ ہمارے پاس کیا پر جائے گا اگر separable equation کی پاملی ہے ادھر ہی اس کو لکھ لیتے ہیں یہ کیا تھا ہمارے پاس x dy over dx اسی کو کیا تھا minus y plus اسی کو مفضل ہوگیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا اگر اس کو لکھیں dy اور اگر ملٹیپلائے کر رہے درہ کی کیا ہوگا divide ہوگا تو یہ y plus 1 ہوگی ہمارے پاس اور اسی کو اسی کو لکھ اسی کو لکھ درہ کیا ہو رہے ڈیوائید ادھر آکھ ملٹیپلائے ہوگی dx یہ minus ملٹیپلائے ہوگی ڈیوائید درہ کیا ہوگی dx کیا بن جائے گا یا اس کو اس رو بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ ملٹیپلائے کنٹ لیکھ لگ تو اس و من لکھ سکتے ہیں dot max y plus 1 easy whole a looks place multiply ап c اس 처리 Power ہ go ہمارے پاس چاہتا تھا ہمارے پاس چلار دیکھتا تھا مدلہ کہ log dg x اس طرح ہوتے گا اب دوسری طرف log dg اس طرف log dg cancel ہوئے تو ہمارے پاس simply y plus 1 اسی کو کیا ہو گیا c x power minus 1 مددے میں آگئے یہ دیوائیڈ ہو رہے اب ہمارے پاس ایک یہ آگیا اور دوسرا میں کیا ملا تھا y is equal to x c اس میں سے اگر ہم اس کو simply fifeye کرے تو یہ y minus x c اسی کو کیا ہوگا سیرو ہوگا اس کو آپ 3 کا نام دیتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اس کو اگر میں سمپلیفائی کروں گا کیا ہوگا x y plus 1 minus c جیسی پورٹ کیا ہوگا سیرو اس کو اگر میں کیا نام دے دوں 4 کا اب 3 اور 4 کو اگر آپ کمبائن کریں گا ہمارے پاس کیا ہوگا اور وہ ہمارے پاس رویشن ہوگا y minus c x اور دوسرا کیا ہوگا x y minus x y plus x minus c is equal to 0 یہ ہمارے پاس جو اگر میں سمپلیفائی کروں گا کیا ہوگا اس کو اگر میں سمپلیفائی کروں گا کیا ہوگا اس کو ہم کیوں لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ لینیار ڈیفرینس ڈیفریشن ہوگی ہے لیکن جس کا آردر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو 130 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے اس کا جو ڈگری اس کو ڈگری ہوتا ہے اب یہ ہم نے اتر لکھا تھا یہ پی سکر لکھا تھا مثل اور ایک ہمارے پاس اس چار نہیں ہوگا اس کی ڈگری میں ا Ladies یہ بھی سکر لکھا ہے کچھا میں پاس چلن کاções بھی اسے دیگری کمیدر ہوگی اس طرح ایک اور ایک سمپل دیکھتے ہیں اب اس طرح ایک سمپل سال کرتے ہیں اس طرح مزید کلین ہو جائے گا اس طرح ایک سمپل دیکھتے ہیں اس طرح ایک سمپل پردیکھتے ہیں ایسا اپنی 3 ہے تو اس کی ڈگری کتنی ہوگی مرباست 3 ہوگی ہے اب اس کو ہم یہ 3rd order ہے اس مطلب 3 power والی اقویشن ہے اس کے لئے ہمیں ایک synthetic division یا long division method تھا اس سے یا ہم ایک اور method کرتے تھے کہ ہم check کرتے تھے جسرہ کوئی اقویشن ہے مرباست xk plus 2x plus 1 is equal to 0 اب اس کو x is equal to factor اس کے ملوم کرنے کے لئے x is equal to 0 put کرتے تھے پھر x is equal to 1 put کرتے تھے x is equal to 0 جس پہ اس کا جواب 0 آتا تھا وہ مرباست اس کا کیا ہوتا تھا factor اب اسی طرح اگر ہم اس پہ p is equal to 1 کو کر کے دیکھیں تو مرباست کیا یہ factor بنے گا کیا نہیں بنے گا اس کو check کر لیتا ہے یہ مرباست کیا ہوگا x minus x square minus x plus 2 minus sorry کیا ہوگا y plus کیا ہوگا x square plus کیا ہوگا x y اور plus کیا ہوگا y minus کیا ہوگا x y is equal to 0 اب یہ اسے کٹ گیا یہ اسے کٹ گیا x سے x x کے سے x اس کا مطلب یہ مرباست p minus 1 is equal to 0 ایک factor اس ایکویشن کا ہمیں مل گیا اب اس سے اس ایکویشن کو divide کریں گے sorry تو ہمیں کیا ملے گا remaining میں ہمارے پاس کیا کوئی ایک factor بنے گا نا مطلب اس کو کیا لکھیں گے p minus 1 ایک ایک ایکی effect میں ہمیں اس سے divide کیا اس پوری ایکویشن کو تو ہمارے پاس باقی کیا رہ گیا X P Sphere اور X Sphere plus y plus x y is equal to 0 اب اس equation کو ہم نے اس فار میں convert لئے اس میں P minus 1 اس کو جاب ام پل کریں it کیا ہو X P Sphere minus X Sphere P P minus Y P plus X Y is equal to 0 Y is equal Y is equal minus X is equal to 0 How to Spring To Box No X как P как ve ve There اب اس میں ہمیں ٹین فیکٹر مل گئے یہ دوسرا اور یہ تیسرا تین رہی بغم رہے ہیں پہلا ہمر باز کیا ہے ادھر اس آل پر لیتے ہیں کہ دوسرا ہمر باز کیا ہے کہ X P minus Y is equal to 0 اور تیسرا ہمارا باز کیا بیٹر ہے کہ P minus X is equal to V اب روح سب سے پہلے جو یہ P minus 1 ہے P is equal کیا ہوگیا 1 لہو ہمارا باز D Y over D X is equal کیا ہوگیا 1 باز 1 ہوگیا اس کا اوکر ہمارا باز D Y ہوگا D X ہوگا ان دونوں کو اگر ہم integrate کرتے ہیں اور سپری ملکمیشن کو حل کرنے کے method ہمیں پتائے یہ مرباز Y اسی کچھ کیا بند ہوگا X بن جائے گا plus C const and O ایک تو مرباز ہی آگیا اب اس کو سوال کرکے دیکھنا مرباز کیا ہوگا X D Y over D X ہوگا اور یہ وائنس کے گرا کے بلاس کا ہوگیا یہ پچھلے سوال میں انحل کیا تھا سپری ملکمیشن کو بنا کے تو یہ Y is equal مرباز کا ہو جائے گا C X ہو جائے گا پچھلے سوال اب یہ ہے تو مرباز D Y over D X اسی کو کیا ہو جائے گا X ہو جائے گا مرباز اب ہمارے پاس یہ X ہوگی انگلیش پر سوال مرباز کی کیا ہو جائے گا اس کو دیکھنا ہے کہ D Y ہوگیا X D X ہوگیا یہ X کے لئے مرباز مرباز اب ہم تینوں مرباز جو انگلیش پر جائے گی 9 مرباز کیا ہوگی X کے لئے مرباز اس کو مرباز Y is equal to ہم نے اس کو کیا لے دیا نیلسی میں لے دیا B کیا بن جائے X کے لئے X کے لئے C بند گیا اور اگر ان کو 0 کی مرباز مرباز پہلے والا کیا ہوگا Y minus X minus کیا ہوگا C is equal to 0 ہو جائے گا اور یہ دوسرا کیا ہوگا Y minus C X is equal to 0 ہو جائے گا اس کو میں اگر نام دوں 1 کا اس کو نام دوں 2 کا اس کو اگر نام یہ Y minus X minus 2 Z is equal to 0 4 اس کو نام دوں 3 کا اس کو میں simplify بھی کار سکتے ہیں 2C کی جگہ C بھی لے سکتے ہیں کیوں گے ان کو اس کے لئے ان کو اگر دیں گے اس کو اس کے لئے آخر مل جائے گا کیا ہوگا Y minus X minus C ان کو compare کر لیتی اور Y minus C X اور Y minus X square minus 2 C is equal 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 4 5 5 5 5 6 5 6